مازور خاتون کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی مبینہ زیادتی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچوانے کے لیے سرگرم ایس پک بالتاؤن سیدہ علی شاہ کی مداثرہ خاتون سے ملاقات خاتون پر پولیس کی بنائے گئے میڈیکل ریپورٹ ماننے کے لیے دباؤ ڈیلی ویڈیس ملازمین کے لیے خوشخبری ویڈیری آزم نے سٹنٹس پیکیج کے تحت حکومت کا بڑا اعلان حکومت کا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار پندرہ تک کے ڈیلی ویڈیس ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ سیول آویییشن ایف آئی ایس سمیت دیگر ملازمین کو مستقل کیا جائے گا مراسلہ جاری حکومت نے سنتوں کے لیے گیس کے یقصہ ٹیرف کا وعدہ پورا نہیں کیا انڈسٹری کو گیس کے غیر ملصفانہ بھی لعدہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تین ماہ میں ٹیکسٹائل برامدات میں پانچ فیصد تک کمی ہوئی چویمن اپ ٹمان سید علی احسان کی پریس کانفرنس ڈالفین فورس لاہور پولس کے لیے سفید ہاتھ ہی بن گئی ڈالفین فورس کا صرف پیٹرل کے مد میں مہانہ ڈیڑھ کروڑ روپے خرچ سی سی پیوں نے ڈالفین کا اکاؤنٹ ڈی آئی جی آفیس سے الگ کر دیا اب عوام بھی کریں گے جرم بے نکا پولس نے معاون کے نام سے ویڈس ایپ ہیلپ لائن قائم کر دی شہری جرم سے مطالق تصاویر اور ویڈیو ویڈس ایپ پر شیئر کر کے پولس کی مدد کر سکیں گے پی پی ایک سو آرسٹ کے زمینی الیکشن کا مہاستہی کے انصاف کے ملک اصد خوکر کے کاغساتے نام زد کی ابتدائی طور پر درست قرار ریٹرننگ آفیس نے کاغسات کے سکروٹنی کے لیے اصد خوکر کو چودہ نومبر کو طلب کر لیا نمبر پلیٹو کے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے محکمہ اکسائز کے خلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ڈی جی اکسائز کے دفتر سے ریکارڈ حاصل چھاند بین کا عمل چاہی اور پنجاب حکومت کا فنکاروں کی فلاحہ بہبود کے لیے خصوصی اقدام دس ہزار فنکاروں کو ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کی تیاری مکمل فنکار ساڑھے چار لاکھ تک موف تیلاج کر آسکیں گے موسیقی